دس پاکستانی اس وقت دشمن کا تختہ اُلٹ دیجی ہماری ویڈیو ریکارڈ ہونی شروع ہوگی ہماری ٹیم نے فوری طور پہ جو ہی میں آیا تو انہوں نے ساتھ ہی ریکارڈنگ سٹارٹ کر دیجی یار اپنے کیمرے کھولیں بھئی کیمرے کھولیں اور جو لوگ بالکل اس وقت بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھوڑا سا تھیک ہو جائیں تھوڑا سا اٹھ کے بیٹھ جائیں اور یہ دیکھیں نا کیمرے کھولیں بھی کیمرے کھولیں مدہ نہیں آئے گا ایسے مجھے لگتا ہے کہ میں قبرستان کے سامنے کھڑا ہو کر نہ تقریر کرنے لگا ہو یہ دیکھیں فہد آفتاب ماشاءاللہ انہوں نے آدھا اٹھ گئے ہیں آدھا بھی لیٹے ہوئے ہیں محمد ابراہیم نے بھی تھوڑا سوڑا 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 محمد ریاس یہ بیڈروم کا جو محول آپ نے بنایا ہے تھوڑا سا بھی تھوڑا سوڑا سوڑ جائیں تھوڑا سوڑ جائیں زبردستی دیکھیں رفض اللہ صاحب ماشاءاللہ اور باقی لوگ بھی اپنے کیمرے کھولیں دوستو ہم نے پورے آٹھ بج کا پندہ منٹ پہ آپ لوگ کو ایڈ کر دیا اس میں گروپ میں اور آج ہمارا ویبینار ہے کہ آن لائن ٹریڈنگ کی دنیا کیا ہے لوگ پیسے ذائے کیسے کرتے ہیں اور پیسے کماتے کیسے ہیں سیونگ کہاں پہ کی جاتی ہے انویسٹمنٹ کہاں پہ کی جاتی ہے ایم اٹھ پی سی سو آئی ایب نو کیمرہ اوکے جی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو آج میرے ساتھ جو معاون ٹیم ہے ہمارے سٹاک ٹریڈنگ کے گروہ جو ہیں ہمارے استاد ہیں عالم اختر صاحب وہ ہیں اس وقت عالم صاحب آپ نے اپنے آپ کو میوٹ کیا ہوا ہے ذرا آپ آپ کو میں نے انمیوٹ کر دیا بلکہ نہیں اب کریں جی اساہب علیکم جی آلم صاحب ایک بروکریج کمپنی میں کام کرتے ہیں اور ساتھ میں میرے جو دوسرے جو سٹاک سٹاک نہیں جو کرپٹو اور فورکس کے ہمارے ٹینر ہیں بلال ایوب بلال میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا ذرا انٹرڈکشن کرو ہے شکل نے دکھایا اپنی اسلام علیکم ویلکم سب بھائیوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے قیمتی ٹائک میں سے نکال کیا ہے جنگ بچہ جی چوبی سال ان کی ایج ہے اور جو کام ہم نے ففتی تری یر کی ایج میں کیے وہ یہ بچہ تئی سال کی ایج میں کر رہی ہے ٹھیک ہے دوستو میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنے میں بات ہوں بلکہ سیریز اپ کوسشنز ہوں گے لیکن پہلا سوال میرا آپ سے ہے کہ آج آپ کی اگر جوب چلی جائے آپ کے پاس کتنے مہینوں کی سیونگ ہے جس سے آپ کا گھر کا خرچہ بڑے راؤن سے چل سکتا ہے آج آپ کی جوب چلی جائے بزنس ختم ہو جائے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے سٹارٹ ہی منحوس بات سے کی ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو لیکن جی کوئی نہیں جی نتھنگ نتھنگ اس وقت جی زیروں زیروں آ رہا ہے کتنے مہینوں کا آپ کے پاس خرچ ہے جی چھے مہینے کی پہلی شادت آئی ہے ورنہ زیروں زیروں چل رہے گی زیروں چلو ٹھیک ہے جی دو مہینے کا نتھنگ زیروں نتھنگ زیروں نتھنگ زیروں سکس ٹو ایٹھ مانت ماشاءاللہ ٹھیک ہے نتھنگ حفظہ جبین نے کہہ دیا ہے دوستو ہم لوگ یہ جو آپ کے پاس سارے جواب آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یہ سوال میں اکثر کمپنیز میں پوچھتا ہوں جب میں سیلز کے ٹینز کرواتا ہوں تو یہ میں اس وقت بھی سوال پوچھتا ہوں کہ آج اگر آپ کی جاگ چلی جائے تو آپ کے پاس کتنے مہینوں کے خرچہ ہے جو نوملی جواب آتا ہے وہ آتا ہے دو سے تین مہینے کا اور لوگ کب سے جواب کر رہے ہوتے ہیں لوگ پندرہ سال سے جواب کر رہتے ہیں بیس سال سے جواب کر رہتے ہیں لوگوں نے اصل میں ہمارا کلچر ہی نہیں ہے سیونگ کا سیونگ بہت بعد میں آتی ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے تو اس وقت یاد آتا ہے کہ کاش میں نے کچھ سیونگ کی ہوتا ہے ہم شادی بیعہ پہ اتنے پیسے خرچ کر دیں کہ پاکستانی کلچر ہے کنزمشن وریانٹر کلچر کنزومرزم والا کلچر ہے یہاں پہ بچوں کے ختم پہ جناب وہاں پہ بڑے بڑے فنکشن کر دی جاتے ہیں گاؤں وہاں میں ہوتا ہے شہروں میں تو خید نہیں ہوتا لیکن گاؤں میں بچوں کے ختموں پہ تھاک فنکشن کر دیا جاتا ہے لاکھوں روپے اُڑا دیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی بھی شادی غمی بندے کرزے لے کر پیسے لے کر شادیوں پہ خرچ کرنا شکریہ ہم بیک اپ ہمارے پاس نہیں ہوتا وہ تمام لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی دو مہینے کا چار مہینے کا چھ مہینے کا خرچہ ہے آپ لوگ اس کو انویسٹ کہاں پہ کرتے ہیں میں ذرا جانا چاہوں گا کہاں پہ کیش میں رکھا ہوا بینک میں یا کسی سٹاک میں لگایا ہوا ہے کرپٹو میں لگایا ہوا ہے یا کیا تھوڑ سا بتانا شروع ہے جی بینک میں کیش پڑھا ہوگا ٹھیک ہے دوستو بغیر ٹریننگ کے جب بھی آپ کسی جگہ پہ پیسے انویسٹ کریں گے بڑی جلدی اس کے اونے کے چانسوں ہوں گے ٹھیک ہے ہم سٹاک سے لیتے ہیں سٹاک میں ایک تھیوری یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ شیر لے کے بھول جائیں بہت زبردست بات ہے فنڈمنٹلی سٹونگ شیر نہیں اور پھر آپ اس کو بھول جائیں اچھا ایسے میں میں آپ کو ایک شیر دکھاتا ہوں جس کو اگر آپ نے اس وقت خریدا ہوا ہوتا آج اس کی کہاں پہ پوزیشن ہوتی اس وقت وہ فنڈمنٹلی سٹونگ تھا میں سکرین شیر کرنے لگا ہوں دوستو اس وقت ہم ایک شیر دیکھنے لگے ہیں اور شیر ہے پاک الیکٹرون میں ذرا اس کا ویکنی چارک نکالوں تاکہ آپ سب کو نظر آجائے ٹھیک ہے اگر میں نے اس کو یہاں پہ خریدا ہوتا اس شیر کو یہ بن رہا ہے میں ذرا سائل پہ سکرین کرنوں یہ تقریباً 39 کی رینج میں یہ بن رہا ہے اگر میں یہاں پہ خریدا ہوتا اور میں اس کو کھول کر کے بیٹھا ہوتا تو آج یہ شیر 11 روپے پہ ہے فنڈمنٹلی تو بڑا سٹونگ شیر تھا یہ اس وقت جب یہاں پہ تھا بڑا سٹونگ شیر تھا اس پہ کوئی پرابلم نہیں تھا یہ کب کی بات ہے یہ بات ہے فنڈمنٹلی سٹونگ شیر کب کی بات ہے یہ آپ یہاں دیکھیں تو چار جون اکیس میں یہ شیر تھا ٹھیک ہے اگر میں اس کو یہاں پہ 39 پہ خریدا ہوتا تو آج یہ شیر 11 روپے پہ ہے ٹھیک ہے اس کو واپس اس جگہ پہ پہ پہنچنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے پرسنٹ یہ انکریز کرے تو یہ واپس اس جگہ پہ جائے گا یہ دو سو چیاسی پرسنٹ انکریز کرے تو پھر جا کر اس جگہ پہ جائے گا ٹھیک ہے یہ تو ہے فنڈمنٹل کی تھیوری فنڈمنٹل کی تھیوری کہ آپ نے ایک دفعہ تو لے کے رکھ لیا لیکن وہ تو واپس گیارہ پہ پہ پہنچ گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرا نولیج ہے ٹیکنیکل ایک ہے ایک ہے فنڈمنٹل کا نولیج ہے دوسرا ہے ٹیکنیکل فنڈمنٹل کا نولیج کے لیے آپ کو چارٹڈ اکاؤنٹنٹ تو خیر بڑی بات ہوگی سی اے فے ہوتے ہیں چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں ایم بی از ہوتے ہیں جو فائننشل سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں بیلنس شیٹ انکل سٹیٹمنٹ اور جو کیسٹیٹمنٹ ساری پڑھتے ہیں اس کے علاوہ اس کمپنی کا بزنس کیا ہے بزنس پہ ایمپیکٹ گورنمنٹ کی پولیسی کا کیا آنا ہے سیمٹ ہے تو اس پہ اگر انٹرنیشنل کول پرائیسز بڑھ رہی ہیں کم ہو رہی ہیں تو سیمٹ پہ کیا فرق پڑھے گا اور سیمٹ کے اوپر جو ہمارے جو انرجی کی یونٹس ہیں اس کا کیا ایمپیکٹ آئے گا سوئی گیس کا کیا ایمپیکٹ آئے گا یہ ساری چیزیں یا تو بندہ فل ٹائم بیٹھا ہو سارے کر رہا ہو فنڈیمنٹل کے پھر تو ٹھیک ہے ادھر وائز ایک شورٹ کٹ ہے شورٹ کٹ یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے بلکہ میں کوئی مثال دیتا ہوں کہ آپ بس سڑڈے پہ گئے آپ کو پتہ ہے کہ یا یہ والی بس جو ہے یہ کراچی کراچی میں بات کر رہا ہوں یہ والی بس ہیدر آباد جانے آپ اس بس پہ کئی بسیں ہیں آپ اس بس پہ کب بیٹھیں گے جب آپ کو پتہ چلے کہ یا یہ نکلنے والی ہے اس وقت یہ تیار ہو چکی ہے اس نے اپنے گیر شیر لگا لیا ہے اس نے چابی لگا لی ہے آپ کو کنفارم ہو گیا کہ یہ بس اب نکلنے لگی ہے یہ نکل رہی ہے اور ہیدر آباد جانے ادھر وائز آپ کسی بھی بس پہ بیٹھ دیں گے وہ آپ کو کہیں پہ بھی لے جائے گی وہ آپ کو پتہ چلے کہ کسی اور جگہ پہ لے گی جہاں پہ آپ نے جانا نہیں چاہتے تھے جب تک آپ کو ٹرینڈ کا نہ پتہ چلے اس وقت تک آپ انویس نہیں کرتے سٹاک مارکیٹ ہو گیا کرپٹو ہو گیا فورکس ہو گیا کمارڈیٹیز ہو گیا اس میں جو دوسرا نولیج ہے وہ ہے ٹیکنیکل انیلیسز کا جس میں چارٹس بنتے ہیں جیسے یہ میرے آپ کو چارٹ یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس پر چارٹس بنتے ہیں ذائچے بنتے ہیں بہت سارے انڈیکیٹر ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ شیئر اٹھنے والا ہے اٹھ چکا ہے یا یہ اوور سولڈ ہے اوور باٹ ہے لوگوں جنہوں نے خریدنا تھا خرید چکے ہیں لاس جنہوں نے کرنا ہے وہ اب آئیں گے اس سارے نولیج کو کہتے ہیں ٹیکنیکل انیلیسز ٹیکنیکل انیلیسز کے ان لوگوں کے لیے لازمی ہے جو سویں ٹیڈنگ کرتے ہیں ڈے ٹیڈنگ کرتے ہیں اس سے نیچے والی ٹیڈنگ میں کبھی بھی یہ ریکمنٹ نہیں کروں گا وہ بہت سینئر لیول کے لوگوں تھے جو سکیلپنگ کرتے ہیں جو پانچ منٹ پہ دس منٹ پہ پندہ منٹ پہ اپنے ٹیڈ کو کلوز کر رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹیکنیکل انیلیسز اس وقت کون کون کر رہے ہیں جنہوں نے سٹاکس میں انویسٹ کیا ہوا ہے یا کرپٹو فورکس میں کیا ٹیکنیکل انیلیسز کون کون کرتا ہے گوکو گیمنگ ابھی تو ہم نے فیز کی بات ہی نہیں کی اور آپ نے ابھی سے شور مچانا شروع کر دیا تو مچ فیز وہ کہاں سے فیز کی تو بات ہی نہیں ہوئی یہ بارہ ہزار تو ابھی بات ہی نہیں کی ہم نے یار کیا ہو گیا ہے بارہ ہزار تو جھٹکے میں گما دیتے ہیں فورکس میں کرپٹو میں بارہ ہزار تو ایسے چھوٹکی سے نکل جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو ٹیکنیکل انیلیسز میں میں تھوڑا سا آپ کو ذرا اگر چیزیں بتاؤں میں کوئی شیئر دیکھتا ہوں عالم صاحب مجھے کوئی اس وقت شیئر بتائیے گا جس کا بریک آؤٹ ہو رہا ہے کوئی بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ncl کو دیکھ سکتے ہیں نشاط چونیا ٹھیک ہے نشاط چونیا ٹھیک ہے جی نشاط چونیا یہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے سارے انڈیکیٹر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بریک آؤٹ بریک آؤٹ اس کا ہونے والا ہے بلکہ بریک آؤٹ اگر دیکھا جائے تو یہ یہاں سے یہ اس کی سپورٹ تھی یہ بلکہ نہیں اس کی اگر میں دیکھوں تو اس کا بریک آؤٹ یہاں کے بعد ہوگا اس سے اوپر اگر کلوز ہوگا ٹھیک ہے اگر میں ڈیلی پہ دیکھوں ہاں یہ یہ دیکھیں بلکہ ٹھیک ہے اگر اس پہ آپ صرف وہ لگائیں ٹرین ٹرین لائن لگائیں تو یہ یہ بلکہ ایسا ہے یہ دو دو پوائنٹس میں ٹھیک ہے جی اب اس کا یہ یہ بریک آؤٹ اس کا چل ہے اچھا دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو رس آئی ہے آر ایسے نیچے جارہے بٹ آر ایسے اب ایتنا میٹر نہیں کرتا جتنی اصورت اس کی یہ یہاں سے سپورٹ سے اٹھ چکا ہے اچھا وہ لوگ جو جن کو ابھی ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے ان کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں انڈکیٹرز ہیں انڈکیٹرز میں اگر میں ایک انڈکیٹر لگا دوں کراس ای ای می تو آپ کو یہ ای 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 می کا پروز بھی یہ دیکھیں کراس بھی اس میں آیا ہوئے ای 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 نائن اور ٹونٹی سیکس کا تو یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ یہ اس وقت جو شیئر ہے یہ اٹھ رہا ہے یہ یہ کروس آپ کو نظرہ دے یہ ایم میں ایکسپنینشل موونگ ایورنگ کا جو کروس ہے میرا یہ تجربہ ہے کہ آپ کی جو ٹریڈ ہوتی ہیں آپ کی جو ٹریڈ ہوتی ہیں جو آپ ٹیکنیکل انیلیسز پہ کرتے ہیں دس میں سے تقریباً چھے سے سات ٹریڈ آپ کی پوزیٹیو جاتی ہیں اور تین سے چار ٹریڈ آپ کی سٹاپ لوس ہٹ کرتی ہیں سٹاپ لوس کتنے پہ لگانا ہے یہ بھی آپ کو ٹیکنیکل انیلیسز بتاتا ہے آپ کا یہاں سے یہ شیئر اٹھ کے اوپر کہاں تک جائے گا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ یہ اس کا جو پہلا ٹارگٹ ہوگا وہ کیا ہوگا اگر اس کا پہلا ٹارگٹ اگر یہ آلم صاحب یہ ٹارگٹ صحیح ہے جو پریویس سپورٹ ایریہ تھا تو یہ ہی اس کا اس کا یہ یہی والا اس کا ٹارگٹ ٹھیک ہے تو یہ بن رہا ہے کتنے پہ بن ہے میرے سمس سکرین درہ سائٹ پہ آ رہی یہ کوئی بدا سکتا ہے کتنے یہ اس وقت یہ ٹونٹی ایٹ کے راؤنڈ آ رہا تھا ٹونٹی سی سیون کے راؤنڈ آ رہا تھا ٹونٹی سیون کے راؤنڈ آ رہا تھا ٹونٹی سیون کے راؤنڈ اس کا ٹارگٹ بھی لگا سکتے ہیں یہ نولیج جو میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن مجھے آتا ہے یہ ساری چیزیں میں اپنے لئے خود بھی کر رہا تھا ہمارے ایکسپرٹ ہیں وہ ساری چیزیں ان کا یہ فیل ہے بچ میں انہیں سے سیکھ سیکھ کہ میں بھی یہ چھوٹا سا کرنا شروع کر دیا میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کرنے لگا ہوں کبھی بھی آپ سٹاک کرپٹو فورکس گولڈ جس میں گولڈ کموڈٹیز اور آئل بغیر ٹریننگ کے بغیر ٹیکنیکل ٹریننگ کے زندگی میں کبھی بھی قریب نہ جائے گا جتنے بھی ہاٹ سے ہاٹ ٹپ دے رہا ہوں گے یہ خرید لو بہت اوپر جائے گا جب تک آپ کو خود نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا بریک آؤٹ کر چکا ہے بریک آؤٹ کر رہا ہے یہ اپنی سپورٹ سے اٹھ رہا ہے ریزسٹنس کتنی اس کی نور ہے اس کے جو ایلیٹ ویو ہے اس کی وہ اس کا کیا ہے فیبوناچی اس کی اس کا پہلا ٹارگٹ کیا ہے دوسرا ٹارگٹ کیا ہوگا تیسرا ٹارگٹ یہ ساری جو میں آپ کو ٹرمینالوجی بتا رہا ہوں اس میں جو ٹرائس ایکشن ہے جو جو کینڈلز بنتی ہیں اس میں ریڈ کینڈلز اس میں گرین کینڈلز اس میں انورٹڈ ہیمر ہیمر ڈبل ٹاپ ٹرپل ٹاپ ڈبل بارٹم ٹرپل بارٹم بولش ہرامی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب تک آپ کو نہیں پتا ہوگا کبھی بھی زندگی میں آن لائن ٹریڈنگ کے قریب بینے جانا میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں جی بولش ہرامی بیرش ہرامی یہ ہرامی جیپنیز ٹرم ہے یہ اس کا وہ والا مطلب نہیں جو پاکستان میں ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جیپنیز ٹرم ہے میں کمپنی میں کام کرتا تھا یہ دوہزار چھے اور سات کی بات ہے ہماری کمپنی میں کے انجینئر آیا اس بندے نے ساری زندگی سعودی اریبیہ میں کام کیا تھا انجینئر تھا اور پروڈ روپیہ وہ کما کے پاکستان آیا آتے ہی اس کو ہماری ٹیلی کم کمپنی میں جوب مل گئی ایج اس کی ہوگی کوئی پچاس پچپن سال اس کی ایج تھی اس کے پاس کوئی سات آٹھ کروڑ روپیہ تھا کسی کو پتا چلا کہ اس کے پاس سات آٹھ کروڑ ہے تو وہ فارکس کی کمپنی تھی فارکس کی کمپنی نے اس کو کچھ خواب دکھائے کہ یہ جو آپ نے سات آٹھ کروڑ کمایا ہے اس کو تو ہم اگلے تین مہینوں میں ڈبل کر سکتے ہیں اور اس سے اگلے تین مہینوں میں یہ پھر ڈبل ہو جائیں گے تو جو ساری زندگی آپ نے سات آٹھ کروڑ کمایا آپ ایک سال میں بارہ تیرہ کروڑ میں پہنچ جائیں گے انہوں نے بڑی زبردست قسم کی اس کو پریزنٹیشن دی کیا کمال کی ان کے پاس جو سیلز کی لڑکیاں تھیں کیا فلیشی قسم کی گارجس قسم کی لڑکیاں ان کو اس کے اوپر پیچھے لگائی گئیں جس سے وہ بندہ پگل گیا اور اس نے اپنا وہاں پر ایک آنٹ کو لیا پوری تین چار پر ایسے آفیس سے نکلتا فارکس کی کمپنی لہور کی بڑی مشہور بڑی کمپنی ہیں میں نام نہیں لوں گا ایسی میرے پیچھے نہ پڑ جائیں وہ کہ ہمارا در درودت کیوں لبا دیئے شام کو وہ آفیس سے نکلتا ان کے آفیس جاتا جناب بڑی سکرین پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے ایک ادھر لڑکی بیٹھی ہے ایک ادھر لڑکا لڑکی بیٹھی ہے پھر سا رہا ہے کافی آ رہی ہے سگار چل رہے ہیں جناب فل محول وہاں پہ بنا ہوا جی اس بندے نے اگلے تین مہینے میں اس کا جو اکاؤنٹ تھا تقریباً ختم ہو چکا تھا اس نے لیوریج پہ کام کرنا شروع کیا تین کروڑا اس کا اپنا تھا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ بارہ تیرہ کروڑ کی لیوریج لے کے وہ کام کر رہا تھا تین مہینوں میں اس کا اکاؤنٹ بل پل وائپ ہو گیا اس بندے کو میں نے ان آنکھوں سے اس کو میں نے چھڑی پہ آتے ہو دیکھا ہے اور اٹھ ٹکونی سیکس منٹ چھے بہینے بعد وہ بندہ چھڑی پہ اس کے چھڑی کے سہارے پہ وہ آتا تھا آفیس میں اور اس کے بعد وہ بیمار ہونا شروع ہو گیا ظاہر ہے ساری زندگی اس نے دوپ میں کھڑی ہو کا سعودیہ میں جو پیسے کمائے اور آتے ہی وہ دوپ میں تھا میری آپ لوگ کو سب کو ایک نصیحت ہے بغیر ٹیکنیکل نالج کے آپ کبھی بھی سٹاک کرپٹو فورکس گولڈ پائن میں آپ نے قریب بھی نہیں جانا یہ ایسے ہے کہ جیسے بیجنگی کے ایک ننگی تار آپ کے پاس سے گزر رہی ہے اور آپ کو الیکٹیشن کا کام بھی نہیں آتا آپ کے ہاتھ میں دستانے بھی نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں پلاس بھی نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں ٹیسٹر بھی نہیں ہے تو آپ صرف موت کو دعوت دیں گے ٹھیک ہے اب یہ ٹیکنیکل انیلیسز یہ ٹیننگ کہاں سے لینی ہے دنیا کی سب سے بڑی اور فری یونسٹی یوٹیوب ہے یہ ہمارے جو استاد ہیں عالم اکتہ صاحب انہوں نے بھی یوٹیوب سے سیکھا ہوگا بلال نے بھی یوٹیوب سے سیکھا ہوگا ٹھیک ہے میں بھی میرے خیال کے سیکھوڑوں ویڈیو دیکھیں یوٹیوب سے میں نے سیکھا ہے یوٹیوب کو ایک مسئلہ ہے یوٹیوب کو ایک مسئلہ ہے یوٹیوب کو مسئلہ ہے کاشف دیا آپ پوچھیں سوری سر if you don't mind ask me why you lost so much in ask me why you میں آپ کا سوال نہیں سمجھا کاشف آپ خود ہی بتا دیں کیا کہنا چاہتے ہیں یوٹیوب کا ایک مسئلہ ہے میں اپنی بات مکمل کر دوں پھر کاشف آپ کو میں دیتا ہوں اس پہ آنمیوٹ کرتا ہوں تو یوٹیوب کا ایک مسئلہ یوٹیوب کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ ترینڈ انیلیسس سیکھنے کے لیے سپورٹ اور ریزسٹنس سیکھنے کے لیے اور واپسی پہ آپ حقیقت ٹی وی کی چار ویڈیوز دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں جاتے ہیں آپ وہاں پہ فیبناچی ٹریسمنٹ سیکھنے کے لیے اور واپسی پہ آپ وہ عمران ریاض خان کی ویڈیوز دیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں جاتے ہیں آپ کچھ اور کام کرنے کے لیے اور واپسی پہ آپ رنگ گورا کرنے کی میں یہ خوات کی ان کے لیے بات کر رہا ہوں رنگ گورا کرنے کی قریمیں اور یہ وہ بات کی مرد حضرات اور چیزیں دیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے گوکو گیمنگ آپ کو میں یہاں سے نکال دوں گا آپ کو بلوک کر دوں گا آپ نے ابھی فیس کی بات ہی نہیں کی اور آپ فیس پہ بار بار آ رہے ہیں میں تو آپ کو فری کے بھی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی فری یونیسٹی جو ہے وہ یوٹیوب ہے ٹھیک ہے تو پرابلم یوٹیوب کا یہ ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے جو کام اچھا کہیں پہ آپ فس گئے آپ کا جو یوٹیوبر ہے آپ کا جو انسٹرکٹر ہے وہ آپ کو ریچے بل نہیں ہے آپ اس کو ایکسیس نہیں کرسکتے ہیں کیسے آپ اس کو بولیں گے کہ جی مجھے یہ بتا دیں مجھے آئی تک نہیں پہچلا تھا کہ یہ جو آر ایس ای پر ڈائیورجنس ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ جب ہمارے عالم افتر ساتھ انہوں ان کی میں نے ٹریننگ دیکھ رہا تو وہاں سے مجھے پہچلا کہ آر ایس ای کا میرے لیے یہ ہوتا تھا کہ اوور سولڈ اوور باٹ اس کے علاوہ مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا میرا خیال ہے کہ ایٹی نائنٹی پرسینڈ وہ جو ڈائیورجنس والا فارمولا ہے عالم صاحب وہ صحیح ہوتا ہے جب بھی آپ کو ڈائیورجنس نظر آ رہی ہو آپ کو پتہ چل جاتا کہ آگے مارکٹ اوپر جانی ہے نیچے آنی ہے دوستو پیڈ ٹریننگ دوسرا فارمولا ہے پہلا فری والا فارمولا ہے یوٹیوب پہ جائیں چھے مہینے لگائیں اور آپ ایک سال لگتا ہے ٹھیک ہے ویڈیوز دیکھیں سینکڑوں ویڈیوز دیکھیں بلکہ کچھ سینکڑوں نہیں کئی سینکڑوں دیکھیں آپ انڈینز ہیں پاکستان پاکستانی مجھے کوئی ابھی تک ایسا نظر نہیں آیا جو یوٹیوب پہ ٹیکنیکل انیلیسس سکھاتا ہے چھوٹ چھوٹی ویڈیوز ہوتی ہیں لیکن ایسی پھوکے فائر ہوتے ہیں انڈینز بہت ہیں گورے تو خیر ہیں اس میں ٹھیک ہے ہانگ کانگ کے ہیں لوگ وہ کرتے ہیں دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سات دن کا دس دن کا ایک کورس کریں اور اس کورس میں آپ اپنے ٹرینرز کے ساتھ جب پوری سات دن دس دن آپ ان کے ساتھ رہیں گے وہ آپ کو ساتھ میں اسائنمنٹس بھی دے رہے ہوں گے آپ کو لائیو سوال پوچھنے کا بھی موقع ملے گا یہ ٹرینرز آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو پاکستان میں کہیں ملے لیکن یہ ٹرینرز ہم بھی کرواتے ہیں ہمارے جو اگلے بیچز ہیں سٹاپ کے اور کرپٹو فوریکس کے اور کموڈٹیز کے چودہ فرگری سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اپنے ویلنٹائن ڈے کا نام تو سنا ہوگا اس ویلنٹائن کو آپ اپنے ساتھ منائیں اپنے ساتھ محبت کا ذرا اظہار کریں اپنے اوپر انویسٹ کریں آپ کسی اور پر انویسٹ کریں اپنے آپ سے ذرا پیار کریں اس ویلنٹائن ڈے پہ جی اب ہم آتے ہیں میں آپ کا ذرا ہم کیسے جوائن کرتے ہیں جی کاش میں بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں میں ذرا سوال لے لوں کہ کچھ لوگوں نے جو question کیے ہوئے تھے میں ذرا اب بتاتا ہوں جی request تو please listen before putting question ابھی ذرا میری بات مکمل ہونے لے پھر ہم ذرا contain ٹھیک ہے جی اس وقت میں ذرا سوال لے لوں کیا چل رہا ہے جن کا میں نے کسی live session میں بتایا تھا کہ آپ نے stock market میں کام کیا تھا جی میں نے loss کیا بلکل loss کیا تھا میں نے اپنا پہلا جو account کھولا تھا بلکہ آج تک وہ ہی account ہے ڈی آئی کے ساتھ میرا account تھا جیسے وہ کہتے ہیں کہ بندر کے ہاتھ میں اس پر آ جائے ہمارے ساتھ وہ ہی ہوا تھا اچھی پہلے account میں میں نے دو لاکھ روپے ڈال دیا یہ بات ہے دوزار چھے کی دوزار چھے میں بائدہ بے دو لاکھ روپے کم نہیں تھا اگر آپ آج کے inflation پر اس کو adjust کریں تو عالم صاحب دوزار چھے کا دو لاکھ روپے آج کتنا بنتا ہوگا سونے کے ساتھ سے نکال لیں یا کیا کریں دس بارہ لاکھ روپے کم سے کم ڈبل سے بھی زیادہ بنے گا جی دوزار چھے میں کسی کو آئیڈیا ہے سونہ کتنے کا تھا بیس ہزار طولہ بیس ہزار کو طولہ ہوگا تو دس طولہ ٹھیک ہے جب اچھے بارہ ہزار جی انہوں نے کہہ جی بارہ ہزار بارہ ہزار کو بھی نکال لیتے ہیں دیکھیں تو جناب سولہ طولہ سونہ بنتا ہے آج جناب طولہ جو ہے نا دو لاکھ اور آٹھ ہزار کے چونتیس لاکھ روپے بنتا ہے چونتیس لاکھ روپے آپ اگر ایک آنٹ کھول کے بیٹھے ہوں میں نے مجھے کوئی مجھے پتہ بھی نہیں تھا میں نے سکرین ہے نا یہ بلنک کر رہی ہے یہ اوپر جا رہا ہے یہ نیچے جا رہا ہے یہ اوپر جا رہا ہے یہ ریڈ ہے یہ گرین ہے اچھا اس کو خرید لو تھوڑی دیر کے لیے یہ توڑی دیر شیٹ یار اس کو بیٹھو جو ہی بیٹھا ہے وہ چڑھنا شروع ہو گیا اب تھوڑی دیر دیکھتے رہے دیکھتے رہے چڑھتا جا رہا چڑھتا جا رہا جوش میں آ گیا پہلے گلتی ہوگی اب اب اس کو خریدو جو ہی خریدا اگلے منٹ واپس نیچے آنا شروع ہو گیا اوپر خریدیں تو نیچے آنا شروع ہو جائے نیچے خریدیں تو اوپر جائے نا تو عجیب مسئلہ ہو گیا یہ دو ہزار دو دو لاکھ رپیہ میں نے میرا خیال ہے کہ دو سے تین مہینوں میں میں نے اس کو ختم کر دیا میرا خیال ہے تو اچھا کچھ شیئر میں نے ایسے خرید لیے جو جیسے نوری ٹیکسٹائل تھا وہ کمپنی بند ہو رہی ہے میں اس کو شیئر کری رہا ہوں آج بھی میرے پورٹ فولیو میں نظر آ رہے ہوتے ہیں اس لکھے سے دیل سیمیٹ ہے کمپنی بند ہو رہی ہے ڈیفالٹر لیس میں پتہ ہے نہیں چوڑری کو کچھ ڈیفالٹر لیس میں بھی کچھ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس کے شیئر کری رہا ہے میرے پاس آج بھی اس کے شیئر پڑے ہیں ٹھیک ہے یہی تو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کو نالج نہ ہو سٹاک مارکیٹ کے قریب بھی نہیں جانا آپ نے یہ میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں آپ ماشاند ساری جنگ لوگ ہیں آپ کو ایج بتائی آگا اپنی کتنی ایج ہوگی ہے ہر بند اپنی ایج بتائے خواتین کو ضرور نہیں ہے بتانے کیا بندے اپنی ایج بتائیں پچی سال تیس سال چوبی سال پچی سال تیس سال تیس سال تیس سال جی ابھی میری ایج پہ کوئی بھی نہیں پہنچا میں ایم 53 اگر آپ بیس سال کے ہوں اور آپ کو آپ کا دماغ 53 ایرز کا ہو جائے یہ کیسی ڈیل ہے آپ کی ایج ہے بیس سال بائیس سال اور آپ کا دماغ ہو 53 ایرز والا ڈیل کیسی ہے ایموجی سے بتائیں ایموجی سے بتائیں زبردست ڈیل ہے نا میں آپ کو اپنی لائف کا تجربہ بتا رہا ہوں لائف کا آپ ٹریننگ کہیں سے بھی لیں ضرور نہیں کہ اشرب چودری کی ٹیم سے لینے ٹریننگ جہاں سے مرضی ٹریننگ لیں یو ٹیوب پہ چھ مینے لگا دیں سال لگا دیں کسی اور کوچ کو پکڑ لیں کسی کے پاس جا کے اس کے سامنے بیٹ جائیں اس کو کہیں کہ جی میں مجھے سکھا دیں لیکن جب تک آپ ٹریننگ نہیں لیں گے پیسے کو اپنے اپنے ایکاؤنٹ میں کروانا قریب بھی دی جانا ورنہ آپ اپنی حق حلال کی تنخواہ حق حلال کے پیسے آپ ضائع کرتے ہیں میرے حق حلال کے پیسے میں تنخواہ لیتا تھا تنخواہ والا بندہ وہ دو لاکھ روی جھوڑتے جھوڑتے امرے لگ جاتی ہم نے پہلی دفعہ ہم نے سوچتے کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ یہ سٹاک سے لوگ بڑے امیر ہوتے ہیں دو لاکھ لگائیں دیکھیں کام بڑا سان ہے میں تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے لگے کہ میرا ایک پہلی دفعہ شیئر میں نے خریدہ بڑھ گیا میں نے سوچا گیا نوکلی ایسے ہم ضلیل ہو رہی یہاں پہ یہ تو کام ہی بڑا زبردست ہے یہ ہم نوکلیاں کر کر کہ تھک گئے غلام بن گئے ہم تو یہ تو کام ہی بڑا زبردست ہو جب پیسے گرنے شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ ایدھر تو گیم ڈیفرنٹ ہے میری آواز سے ہی آ رہی جی کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرابلم چل رہا ہے آواز گیمنگ آہ مینیمم انویسٹمنٹس بٹن سیکھنے کے لیے نا کہ یہ بٹن دبانا ہے وہ بٹن دبانا ہے پانچ ہزار پیسے آپ کا ایکاؤنٹ پھل جاتا ہے بروکر کے پاس سارے ایکاؤنٹ آپ نے بروکر کے پاس پھولنے تھے اس کے انٹرنیشنل ہے کمودٹیز اور اس میں فوریکس میں بلال آپ بتائیں پچاس ڈالر سے کھول جاتا ہے جی سر ٹرٹی فائیو ڈالر سے کھول جاتا ہے ٹرٹی فائیو ڈالر سے ایکاؤنٹ کھول جاتا ہے لیکن یہ سے ایکاؤنٹ کھولتا ہے بعد میں آپ کو پیسے لگانے پڑتا ہے آپ کو انویسٹمنٹ کبھی بھی آپ ساری اگر ایک ملین پڑے ہیں تو آپ ایک ملین ایک دن میں نہیں لگائیں گے آپ مہینے کا لاکھ روپے کرکے لگانا شروع کریں اس سے کمائیں پھر آپ کو کانفیڈنس آنا شروع ہو جائے گا ہمارے جو اگلے بیچز ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں چودہ فربری کو سٹاک کی ٹریننگ علیہ دہا ہے فورکس کرپٹو اور کموڈیٹیز کی ٹریننگ علیہ دہا ہے دونوں کے ٹرینر علیہ دہا ہے دس دن کی ٹریننگ ہے جس میں ہم آپ کو بھرپور ٹیکنیکل انیلسز آپ کو سکھائیں گے اچھا آپ کے ذہن میں ایک سوال ہو گا کہ یا دس دن کی ٹریننگ کے بعد کیا ہم قابل ہو جائیں گے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی ٹریننگ کر سکیں آپ کی اپنی دلچسپی پہ میٹر کرتا ہے پلس آپ کوئی بھی اپنا گراف بنا کے کہ یہ میں نے دی جی کیسی کا گراف ہے اس پہ آپ نے لائنے وائنے ساری کینچی ہوئی ہیں آپ اس کی سپورٹ ریزیسٹنٹ فرس ٹرگٹ سیکنڈ ٹرگٹ اپنے ڈراغ کیے ہوئے ہیں ہمارے ٹرینر کو بھیجیں وہ آپ کو وہی پہ کریکشن کر دیں گے آپ نے اور یہ آفر صدا بہار ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی دس دن کے بعد ہم کہیں گے جی آپ کی پیسے تو پورے ہوگا فلم قتم ہوگی اب آپ جائیں کسی اور جگہ پہ جائیں ایسا نہیں ہوتا ہماری جو آفٹر سیل سرویس ہے جب تک جان میں جان ہے دم میں دم ہے جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس کو ہمیشہ کہتے ہیں ہمیشہ سے مراد یہی ہے کہ جب تک ہمارے سسٹم چینلیں ہم چلائیں گے اس کو ٹھیک ہے وہ لوگ جنہوں نے ایک سال پہلے اس ٹاپ کی ٹریننگ لی تھی آج بھی وہ ہمارے گروپس میں ہیں کوئی بھی ان کو پرابلم ہو آلم ساتھ جسکس کرتے ہیں ہمارے جو کرپٹو کے اور فوریکس کے جو ٹرینر ہیں دو ٹرینر ہمارے چھوٹ چکے ہیں ان کے سٹورنٹس بھی آج بھی ہمارے ساتھ ان ٹچ ہیں جو پیسے کماتے ہیں جو سسٹم کو فالو نہیں کرتے جو راتو رات امیل بننا چاہتے ہیں جو ٹیکنیکل نرس کو وائلٹ کرتے ہیں وہ پیسے لیوز کرتے ہیں اب آتے ہیں جی گروکو صاحب اب پیسوں پہ آتے ہیں جی پیسے دو طرح کی کاؤسٹ ہوتی ہے جی ایک کاؤسٹ ہوتی ہے کہ آپ گلتی کریں اور اس کی ایک کاؤسٹ ہوگی فرکزیمپل میں نے دو لاکھ روپے کی کاؤسٹ پے کی یہ سب لرن کرنے کے لیے ابھی ٹیکنیکل انیلسز نہیں یہ بات لرن کرنے کے لیے میں نے دو لاکھ کی کاؤسٹ پے کی کہ جب تک آپ پر نولیج نہ ہو تو آپ نے سٹار کے قریب بھی جانا ہے اس ساری چیز کی قیمت کتنی لگی دو لاکھ روپے دوسری کاؤسٹ ہوتی ہے نولیج کی نولیج میں آپ کے جو ٹینر ہیں دیئر پروفیشنل پیپل ان کی فیملیز ہیں یہ دن کو کام کرتے ہیں اپنی ٹیڈنگ کرتے ہیں جوبز کرتے ہیں شام کے وقت یہ پڑھاتے ہیں ایک پروفیشنل بندے سے آپ سیکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اگر بیگنر سٹارٹ ہی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن بائنس پہ آپ جائیں گے بغیر ٹریننگ کے تو بیٹا آپ آپ کے کپڑے بھی اتاب دی جائیں گے آپ بلکل ننگے ہو کر وہاں سے نکلیں گے بائنس سے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا دوں جب تک آپ ٹریننگ نہ لیں جتنے جلدی آپ جتنی آپ پھوٹیاں لگا رہے ہیں آپ نے پہلے پہلے ٹریڈ پر آپ نے اوڑ جانا ہے بیٹا یہ میں آپ کو بتا دوں پہلے ٹریڈ پر آپ نے اوڑ جانا ہے بڑا سوال آپ نے پوچھا جی کہ دس دن کے لیے کافی ہیں دیکھیں دس دن کے لیے نالج کی کوئی لیمت نہیں ہے میں آج بھی سیکھ رہا ہوں سب آج بھی سیکھ رہے ہوں گے بلال آج بھی سیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے نالج کی کوئی نہیں لیکن دس دن میں ایک گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے دس گھنٹے کی کلاس تیچر کے ساتھ آپ کو کوئی بھی ایسی چیز چھوڑی نہیں جائے گی جس کی آپ کو ضرورت ہو تمام میجر انڈیکیٹر آپ کو سکھا دی جاتے ہیں اب اگر ہم ہفتے میں ایک کلاس لیں اور دس ہفتے کا یہ کورس کریں پھر ٹھیک رہے گا جو لوگ کہتے ہیں جی دس ہفتوں کا کورس ہے وہ ہفتے میں ایک کلاس لیتے ہیں جو فلم یار آپ نے تین گھنٹے میں ختم کر دینی ہے اس کیلئے تین سیزن بنانے کی ضرورت نہیں ہے جی بہت بہت سوالہ جی ہر سکسٹسپل ٹیڈر نے شروعات میں اتنے ہیوڈ لاس کیوں کیے ہیں نمبر وان ان کے پاس ٹیکنیکل نولیج نہیں تھا نمبر ٹو ٹیکنیکل نولیج کو اپلائی نہیں کیا تھا بس اس کے علاوہ کوئی فارمولا نہیں ہے یا نولیج نہیں ہے نولیج ہے تو اپلائی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی تیسری مسٹیک نہیں ہے ہمارا جناب جو سٹاک کا کورس ہے اس کی فیس ہے ہماری نو ہزار نو سو ستانوی رپے اور ہمارا جو کرپٹو فاریکس اور کمورڈیٹیز کا کورس ہے اس کی فیس ہے بارہ ہزار نو سو ستانوی رپے یہ ہزار رپے ڈیلی کی فیس بن رہی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ چونکہ اب اس وقت ویبینار میں آئے ہیں میرے میرے پاس آئے میں نے اپنی ٹیم سے بولا تھا کہ مجھے کچھ ڈسکونٹ کی آفر کر دیں تو میری ٹیم نے کہا کہ جو لوگ بھی اگلے چوبیس گھنٹوں میں پیمنٹ جمع کروا دیں گے ان کو تھرٹی پرسنٹ ڈسکونٹ ہوگا ہرٹی پرسنٹ ڈسکونٹ لیکن ایک اور آفر بھی ہے دوسری آفر یہ ہے کہ اگر آپ دونوں کورسل میں انرول ہو جائیں آپ کو ففٹی پرسنٹ ڈسکونٹ مل جائے گا دونوں کورسل میں انرول ہونے کے فائدے یہ ہوں گے کہ آپ دونوں ڈیفرنٹ ٹرینر سے ٹیکنیکل انیلیسل سیکھ رہے ہوں گے لوکل سٹاپ کا بھی سیکھ رہے ہوں گے اور انٹرنیشنل بھی آپ سیکھ رہے ہوں گے تو اگر آپ دونوں کورسل میں انرول ہو جاتے ہیں تو دونوں کورسل کی فی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنی بنتی ہے ففٹی پرسنٹ نو ہزار نو سو ستانوے جماعت بارہ ہزار نو سو ستانوے تو یہ بائیس ہزار نو سو چھوڑانیوں بن گئے ڈیوائیڈ بائی ٹو گیارہ ہزار چار سو ستانوے پہ جی گیارہ ہزار چار سو ستانوے میں دو کورسز آپ کو مل رہے ہیں یہ میں اپنی ٹیم سے آپ کے آنے سے پہلے بڑھا دسکشن کر رہا تھا کہ یہ مہنگائی بہت زیادہ ہے لوگوں کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جب آپ دو کورسز میں کوئی انروز ہو جائے گا اچھا دونوں کورسز آپ اگلے بیٹ میں کر سکتے ہیں جو چودہ والا بیٹ آ رہا ہے اس میں دونوں کورسز آپ ایک کلاس ہماری نو بجے ہوگی ایک دس بجے ہوگی پہلے آپ نو بجے والی کر لیں دوسری دس بجے والی کر لیں لیکن اگر آپ دونوں کورسز ساتھ ساتھ کیاری نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہم آپ سلوشن دے گے آپ ایک کورس ابھی کر لیجئے گا لیکن دوسرے کی آپ سیڈ بوک کروا لیجئے گا وہ آپ اگلے بیٹ میں کروا لیجئے گا جو کہ ہمارا اٹھائیس تاریخ کو سٹارٹ ہوگا یا ستائیس تاریخ کو سٹارٹ ہوگا لیڈرز جنٹلمنٹ کسی کے اگر کوئی قویشن ہو تو آپ یہاں پہ لکھ دیں اور میں آپ کو کر لیتا ہوں بلکہ جنہوں نے ہینڈ ریز کیا اپنے ہینڈ ریز کیا سوہیب آپ نے ہینڈ ریز کیا میں آپ لوگوں کو انمیوٹ کر رہا ہوں اسامہ آپ نے ہینڈ ریز کیا نوید آپ نے ہینڈ ریز کیا آپ جس سوال پوچھے میں آپ کا جواب دینے کو تیار ہوں ایک یا دو سوال سے جاتا نہیں لیں گے فیس ہماری دو کورسز کی گیارہ ہزار چار سو ستانوی روپے بنتی ہے آپ ہمارے جی اس دیرنی شاپی فرڈ ڈراب شیپ میکل جی وہ بھی ہمارا ابھی چودہ تنک سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارے ٹیم سے یہ آپ رابطہ کیجئے گا یہ بار بار آپ کو جو نمبر مل رہا ہے اسی ٹیم سے آپ رابطہ کریں گے آپ وقت ابھی ایک کوسشن آیا تھا جی آؤٹ آف کنٹی والوں کے لیے کیا کیا ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے ہمارے بہت سا سٹورنٹس قطر قطر دوبائی ساوجیہ سے ہی جوائن کرتے ہمیں بلکہ یورپ سے بھی ہم جان کریں کیونکہ یا دیکھیں آن لائن کلاس ہے نا زوم پہ آنا ہے اس وقت باہر سے کون کون ہے اس وقت باہر سے کون کون ہے جیسے آپ نے میرا بھی ویبینار بات کر سن رہے ہیں ایسی طریقے سے آپ نے کرنا جی جی یہ سیشن ریکارڈ بھی ہو رہا ہے یہ یہ والا بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اور جو ہمارے بعد میں ہوتے ہیں وہ بھی ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں جو جو لوگ نہیں اٹھانے کارا پاتے وہ ریکارڈنگ بھی سن لیتے ہیں جی میں ایک سوال کسی کا آیا تھا جی گولڈ ٹیکنیکل تو انٹرنیشنل مارکن گود ہے آپ کا اپینین پلیز آہ عالم ذرا ان کا مجھے قویشن کیا ہے آپ کا قویشن نکل گیا سب میں ایک سیکنڈ جی لوکل سٹاک مارکیٹ اولی پولیٹیکل گیم نہیں بالکو ایسا نہیں پولیٹیکل گیم آپ کی ایفیکٹ کرتی ہے فنڈابینٹل ایفیکٹ کرتے ہیں جی ساری چیزیں کرتی ہیں جو جیسے اکونومی کر رہی ہوتی ہے ویسے سٹاک بھی کر رہی ہوسک ہے ہماری اکونومی کا اس وقت ستیا ناس ہوا ہے اس میں سیاست کا اتنا ستیا ناس نہیں جتنہ اکونومی کا ستیا ناس ہوا ہو اگر آپ کی اکونومی اچھی ہو توپر پرابلم نہیں ہوتا لیکن آپ کو دیکھیں ہر چیز آپ کی Talent اس میں reflect ہو رہی ہوتی ہے آپ جوARI انیلسٹ ہوتا ہے اس کا اکونومی ایفیت اچھی کوئر کی تعلق نہیں تمہیں ترن کو دیکھتے ہیں اکانومی کہہ رہی ہے کہ نیچے جا رہا ہے تو آپ کو وہ کینڈل میں نظر آ رہا ہے تو آپ لوگوں سے پہلے نکل جاتے ہیں وہاں سے سر اکانومی اور ہمارے جو پولٹیکل اللہ آتے ہیں وہ تو پچھلے ایک مہینے میں چین نہیں ہوئے لیکن ہماری مارکٹ نے دس پرسنٹ کا گین کیا پچھلے ایک مہینے کا اگر دیکھا جائے تو یہ تو فیکٹرز ہیں فیکٹرین ہوتے رہتے ہیں ساتھ چیزیں جی کہہ رہے جی میں نے وکار زکاہ پلس ایکسٹین کامر سے تھوڑا بہت ٹیکنیکل انیالیسس سیکھا ہے کیا میں ٹرین شروع کر سکتا ہوں جی یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ کو کتنا نالج ہے میں آپ کو کبھی بھی نہیں بولوں گا کہ آپ کریں یا نہ کریں یہ آپ کا اپنا سپیمنا ہے آپ کی اپنی حمد ہے آپ کریں تھوڑے سے درہ کوئی دو چار سو ڈالر لوس کر کے دیکھیں تب یہ سٹ ہو جاتی بڑی جلدی بائی دوئے ٹھیک ہے گروپ میں بھیجیں گے ریکارڈڈ ویبینار جی گروپ میں بھی گروپ میں لنک آ جائے گا گروپ میں لنک آ جائے گا جی آہ جی آہ جو ہمارا بیٹکوائن کی ایکسچینج ہے بائیننس ہم اس پہ سارا سکھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بلال ہم بائیننس کو کھا رہے ہوتے ہیں نہیں کورا جی سر ساری چیزیں اس میں آئیں گے انشاءاللہ جو جو یہ والا کورس لیں گے اس میں سارا کچھ سکھیں گے ایک ایک پوائنٹ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ کیسے کام کر رہی ہے کیونکہ سبھی لوگ کہتے ہیں بائیننس چاہ رہے پیسے لے کے باگ جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا اوکے یہ مینیمم انیویسمنٹ سٹاپ کے لیے آپ بروکر کے پاس پانچ ہزار سے سے ایکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں لیکن وہ اس سے آپ ٹریڈنگ نہیں کر سکتے کم از کم بھی آپ کے پاس پچیس تیس ہزار پیہ پچاس ہزار پیسے آپ سٹاٹ کریں ہر مہینے پانچ ہزار دس ہزار پیہ پس میں ڈالتے جائے ٹھیک ہے سارے زیرو پرسن کے ہیرو بھی ٹین ڈیز کورس بلکو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بشرت ہے کہ آپ پورے دھیان سے آپ اس میں ٹیکنیکل انیلیسس سیکھیں جو آج ماسٹرز ہیں وہ کسی زمانے میں سارے زیرو تھے ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہی ہوتا کہ آپ گھر والوں کے سارے پیسے جو انہوں نے چالیس سال میں جمع کیا ایک ہی دفعہ آپ کو اس میں لگا دیں اور کو وعدہ کریں کہ جی یہ دیکھیں ڈبل والی گیم ہوگی ایسا کوئی چکر نہیں ہے آپ ہمارے جب ٹریننگ میں ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ہم وہاں بھی بتا رہے ہوں گے کہ یار اپنے ایموشن پر کیسے کرتے ہیں راتو رات امید ہونے والا کوئی چکر نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک دفعہ کسی کی ٹریج لگ جائے تو وہ چورہ ہو کے بیٹھ جائے کہ یار پیسہ کمانا تو مجھ سے سیکھو کبھی یہ فکر میں نہیں جانا بڑی جلدی بندے ہو جاتے ہیں میں نے لوگ کو یقین جانا ہوں کہ چالی چالیس سال پیشے جاتے ہو دیکھا جن کی میں جی کوئسٹن لوگ کے آ رہے ہیں جی میں ذرا کوئسٹن کسی نے کسی کا کوئر کوئسٹن آپ سگنل ٹریڈ ویٹیز ٹریڈنگ بیک گرونڈ بلال کی ٹریڈنگ بلال ہماری کورس ختم ہونے کے بعد ایک سروس ہے وہ سروس ہے کہ ہم سگنل بھی دیتے ہیں سگنل کی سبسکرپشن ہے ہزار پی پر منت ماشاءاللہ بلال کا کوئی بھی سٹوڈنٹ اس میں نہیں آ رہا ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم نے سیکھ لیا ہے اب ہمیں سگنل کی ضرورت نہیں ہے یہ بلال ہمارے لیے گھاٹے میں بڑھ گیا ہے ہماری وہ بیٹھ گئی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ماشاءاللہ اتنا زبردہ سیکھ لیا کہ ہمیں اب سگنل کی ضرورت ہی نہیں ہے تو بلال اب اپنی بیک گرونڈ بتا دیجئے بلال جی سر میں نے پہلے تو جب میں نے سٹارٹ کیا تھا آپ نے سالچی نے کہاں سے کیا اور کتنا آپ کا ایکسپیریمس ہے جب سر میں نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے سٹارٹ اپنے ابو سے کیا تھا میرے ابو ٹریڈنگ کرتے تھے تو انہوں نے مجھے کافی اس میں ہیلپ کی ہے کہ سٹارٹ انہوں نے بیسکس انہوں نے کروائی اس کے بعد اپنے ابو کے دوست کے پاس چلا گیا جو کہ پروفیشنل ٹریڈنگ کر رہے تھے ابھی بھی کر رہے ہیں تو پھر میں نے کچھ ان سے سکھا پھر میں نے کافی جگہ پہ دکھے کھانے کے بعد پھر میں نے سارا کورس پولیش کر کے سر پھر اس پہ گریپ کی تو اگر کوئی بھی ٹیکنیکل انیلسز دیکھنا چاہتا ہے یا کچھ بھی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آرڈی میں نے کوئی بھی پیر کا نیم لے تو انشاءاللہ میں اس کو دکھا دیتا ہوں گول دیکھنا گول دکھا دیتے ہوں گول دکھا دیتے ہیں تو انشاءاللہ دس دن میں ایسے کا کر دیں کہ ہر پن پوائنٹ ان کو پتا ہوگا دوستو آہ 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 you have to trust ashraf tolory ashraf tolory کی ٹیم پہ میں جو بھی اپنا ٹینر سامنے لا رہا رہا ہوں نا بیسکلی you have to trust me کہ ہمارے سارے ٹینر ماشاءاللہ they're expert in their fields کیونکہ میرا نام بڑا important ہے میرے لیے یہ سب سے بڑا asset میرا نام ہے ایسا نہیں ہے کہ میں مارکیٹ سے جو بھی بندہ مجھے میں باہر نکلوں جو بھی سامنے نظر آئے میں اس سے پوچھی جارہا کرپٹو میں کھیل لے تو وہ کہتا ہے یہاں تھوڑا بہت کھیل لے تو میں نے کہا تھا تو میں ٹینر بندہ تو ایسا چکر نہیں ہے یہ بلال کو ہم نے جو اپنی ٹیم میں لیا ہے میرا خیال ہے کہ دس پندرہ لوگوں کے ہم نے انٹریویز رکھنے کے بار کرنے کے بعد اس سے زیادہ سینئے بھی لوگ تھے اس سے زیادہ عمر میں بھی زیادہ سینئے تھے لیکن ہم نے جب ان کا سارا analysis دیکھے تو ہم نے کیا ٹھیک ہے ٹائم زیادہ ہو گئے آپ ہمارے کورس میں اگلے چوبیس گھنٹے میں اگر پیمنٹ جمع کروا دیں گے تو سنگل کورس کے لیے 30% آپ ڈسکاؤنٹ لے لیں گے ڈبل کورس کے لیے آپ 50% اس میں ڈسکاؤنٹ لے لیں گے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمایا جب بھی آپ پیسے کمائیں ٹیکنیکل analysis سے ضرور صدقہ دیجئے گا اس سے آپ کا رزق اور بڑے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ہماری ٹیم آپ سے رابطے میں ہے آپ ان کو پیمنٹ جمع کروا سکتے ہیں اور کورس میں انرول ہو سکتے ہیں اگر کسی بندے کو کورس میں انرول ہونے کے بعد کورس سٹارٹ ہونے کے بعد آپ کو مزہ نہ آئے سمجھ نہ آئے تو آپ ویدن فورٹی ایٹ آر جب کورس سٹارٹ ہوگا تو اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنا کورس ویڈراؤ کرسکتے ہیں پیسے ہندر پرسنٹ آپ واپس لے سکتے ہیں یہ اشرف چودری کا آپ کو پرامیس ہے گیرنٹی ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے یا آپ کو مزہ نہ آئے آپ کو لگے کہ فراڈیوں کے پاس پس گئے ہیں ویدن فورٹی ایٹ آر فورٹی ایٹ آر دو یا تین کلاسز لازمی ہو چکی ہوتی ہیں تو آپ ہندر پرسنٹ پیسے واپس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تینکیو مریمچ دو میجا رکھیں اللہ حافظ